دوستو بات کریں ایک زمانے میں بی ایس اینل یہاں پہ انڈیا کا ون آف دی موس پروفٹیبل پی ایس ایو تھا یعنی کہ دو ہزار سے دو ہزار آٹھ کا ایک زمانہ ایک ایسا تھا جہاں پہ بی ایس اینل سرکار کے لیے بہت زیادہ پرسر بنا رہا تھا یعنی کہ جتا اس میں انویسٹ کیا سرکار نے اس کا دھگنا ریٹرن ہونے ملا بلکل ایسی کہانی چل رہی تھی اور دو ہزار آٹھ تک لگ رہا تھا بی ایس اینل ہر مہینے سبسکرائبر لوس کر رہا ہے اور دو ہزار آٹھ کے بعد سے ابھی تک یہ لوگ پروفٹ میں نہیں آ پائے اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ سال تک بھی بی ایس اینل یہاں پہ لاؤس میں ہی چلے گا یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ پچھلے پانچ سال میں کا جو لاؤس ہے وہ تقریبا پانچ سو کروڑ روپے ہو پائے اور ایک اور کراس کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ ابھی تک پین انڈیا 4G سرویسز بھی بی ایس اینل یہاں پہ شروع نہیں کر پائے تو آخر کیا ہوا بی ایس اینل کے ساتھ ایک زمانے میں ترائز کیا سرکار کے لیے بہت پیسہ بنا رہا تھا one of the best پی ایس ایو تھا انڈیا تھا لیکن پھر ابھی کہانی کیا ہے بی ایس اینل کی اور آنے والے سمجھ بی ایس اینل کیا کر سکتا ہے اس کے بارے میں ویڈیو کے اندر بات کرتے ہیں پسند آئے سپورٹ کرنا چاہتے ہو اس چینل کو تسکرائب کرو آپ کو یہاں پہ ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں اور آپ دوستوں کے ساتھ اس ٹائپ کی انفارمیٹیو ویڈیوز کی ہاں پہ آپ شیئر بھی کر سکتے ہو بینا کسی دیرک ہے by the way اے ایٹر ریلیٹیڈ بھی میں نے ایک سیملر ویڈیو بنا رہا تھا وہ ویڈیو کے انک میں آئی بٹن میں دے رہا ہوں جا کے اسے چیک آؤٹ کر لینا لیکن سب سے پہلے یہاں پہ بات کرتے ہیں بی ایس اینل کی دیکھو بی ایس اینل ہم نے نام تو نیا نیا سننے میں لگتا ہے لیکن بی ایس اینل کی جو اصلی شروعات ہوئی تھی وہ انگریزوں کے زمانے سے ہوئی تھی یعنی کہ تقریباً 1850 یعنی کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں ٹیلی کمپنیکیشن کے لیے فون تو ہوتے نہیں تھے لیکن یہاں پہ تیلی گراف سرویسز کو انٹریڈیوز کیا گیا تھا اور وہیں سے دیکھا تھا جو نیف جو رہتی ہے پہلی بی ایس اینل کی وہ وہیں سے پڑی تھی حالانکہ اس کا نام بھارت سنچان نگم لیمیٹیٹ نہیں ہوتا تھا لیکن تقریباً 160 سال تک انہوں نے یہاں پہ تیلی گراف کی سرویسز دی جو کہ 2013 میں تیلی گراف کو یہاں پہ ڈس کنٹینیو کیا گیا تھا پہلی جو نیف تھی وہ یہاں پڑی تھی اس کے ساتھ ہی دلی میں جب پہلی بار لینڈ لین کنیکشن لگا تھا 1911 میں تو وہ بھی یہی سے گیا تھا اور اس کے ساتھ جب 90's کا زمانہ آیا تھا جب انڈیا میں لینڈ لین فونس بھی بارڈ آنے شروع ہو گئی تھی تو سب سے جو پہلی جو کمپنی یہاں پہ سامنے آئی تھی وہ خود یہاں پہ بی ایس اینل تھی جس نے انڈیا کے اندر لینڈ لین فونس کو لیکھے رہی تھی اور لینڈ لین فونس کو یہاں پہ popular بنایا تھا اور گھر گھر تک لینڈ لین فون بنایا تھا currently بات کرے تو ابھی بی ایس اینل لینڈ لین کے اندر نمبر بنے اور بی ایس اینل کے لینڈ لین فونس جو رہتے ہیں وہ 95 لیک ہے پورے انڈیا کے اندر یہ کافی ایک انٹرسنگ نمبر ہے حالانکہ پچھلے کافی لمبے سمیے سے نمبر لگاتر decrease ہوتا ہوا جا رہا ہے کیونکہ پہلے دو سے تین کروڑ فونس ہوتے تھے ابھی ایک کروڑ سے بھی کم فون بی ایس اینل کا یہاں پہ ہیں خیر یہ ایک چیز رہتی اور یہ ہمیں سمجھ میں بھی آتی کیونکہ موبائل فونس شروع بات ہوئی تھی اور ایسی بات لگے تو آپ لوگ کنفیوز ہو رہا کہ میں بی ایس اینل کی بات کرو لیکن ایم ٹی اینل کا کیا کیونکہ دیکھا تو ایم ٹی اینل بھی یہاں پہ شروع کی گئی تھی مہانگر ٹیلی فون نگم لیمیٹیڈ اور اس کو شروع کیا گیا تھا مہانگروں کے لیے اور اس زمانے میں سے دو بڑے مہانگر ہوتے تھے ایک ہوتا تھا دلی ایک ہوتا تھا ممبائی اور وہاں پہ ٹیلی فون کی سرویسز کو یہاں پہ شروع کیا گیا تھا ایم ٹی اینل کے اندر جو کی ایم ٹی اینل ایک سبسیڈری تھی بی ایس اینل کے اندر اور ابھی جو بی ایس اینل ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ایم ٹی اینل کو یہاں پہ اون کرتی ہے کرنٹ سیچویشن کے حساب سے حالانکہ جو بی ایس ایل جو ہاں پہ انکورپریٹ ہوئی تھے یہ ہوئی تھی ایک اکٹوبر 2000 کو یہاں پہ اور یہ دپارٹمنٹ آف ٹیلی کمینکیشن ہوتا ہے سرکار کا دپارٹمنٹ ہے اس کے اندر یہ لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں اب بات یہ کہ انڈیا میں یہاں پہ موبائل فون کی سرویسز بھی انہوں نے یہاں پہ شروع کری تھی آپ لوگ کو بی ایس ایل کا سیلون پروگرام یاد ہے جس کے اندر 2002 میں انہوں نے پریپیڈ آب پوسٹ پہ سرویسز کو انڈیا میں سٹارٹ کیا تھا اور 2G سرویسز کے ساتھ یہاں پہ انہوں نے شروع واد کری تھی بلکل یہی ایک کہانی یہاں پہ چلی تھی اس کے ساتھ دھیرے دھیرے یہ لوگ کافی تھی سے پاپلر کر رہے تھے اور جو one of the core reason تھا ہے یہاں پہ بی ایس ایل کے آگے بڑھنا سکسس کا وہ یہ تھا کہ بی ایس ایل شروعات سے ایک پی ایس ایو کی طریقے سے عام کر رہے تھی اور کوئی بھی جو پی ایس ایو ہوتا ہے وہ یہاں پہ کام پروفٹ کیلئے نہیں کرتا وہ یہاں پہ کام کرتا لوگوں کی بھلائی کرنے کے لیے لوگوں کے ایک اچھا ٹیلی کمیونکیشن یعنی کی لینڈ لائن اور موبائل فون کی سوڑہ ایک عام آدمی تک پہنچانے کا یہ ایک مین ادیش ہے تھا ان کا اور یہی سے نونا شروعات کر رہے یہی سے وہ طاقتور بنے کیونکہ شروعات میں بات یہ تھی کہ پرائیوٹ کمپنیز تھیں آپ کی ایرٹیل بھی ایگزسٹ کرتی تھے لیکن سب تھوڑے مہنگے تھے ان میں سے کسی کی ریچ یہاں پہ پین انڈیا ہوتی نہیں تھی پین انڈیا بی ایس ایل تھا اور لوگ کو یہ بات بہت پسند ہے بی ایس ایل آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے پین انڈیا کابریش دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ کو ایک اچھے افورڈیبل ریٹ میں چیزیں دیکھنے کو مل رہی تھی کیونکہ شروعات میں ان کا امددیش پروفٹ کمانا نہیں تھا یا دوسروں سے کمپیٹ کرنا نہیں تھا ان کا امددیش یہ تھا کہ لوگ کو ایک اچھی چیز ملنے چاہیے اور شروعات میں چیز بہت اچھے طریقے سے چلی لگ وقت 2008 تا کے لوگ پروفٹیبل سرکار کو بہت زیادہ پیسہ بنا کر دیا اسی کے ساتھ ہی بات کر رہے تو انہوں نے یہاں پہ انٹرنیٹ سرویسز بھی شروع کری تھی بی ایس ایل کا کرنٹلی فائبر بھی آتا ہے آپ کو اس زمانے میں جو براڈ بینڈ انٹرنیٹ کنیکشن تھا لینڈ لینڈ فون کے ساتھ ڈیلپ کنیکشن کے ساتھ وہ بھی انہوں نے شروع کیا اور انڈیا میں ٹرولی جو براڈ بینڈ جو ایک زمانے میں جو ہم دور دور تک سپنا دیکھ سکتے تھے وہ بی ایس ایل نے یہاں پہ شروع کیا تھا اور کرنٹلی بات کر تو بی ایس ایل براڈ بینڈ کے اندر بھی کافی اچھا کر رہے ہیں لٹریلی وہ ٹاپ فور آئی ایس پیز کے اندر آتی ہے پہلے پہ انڈیا کا نمبر بھن آئی ایس پی جیو ہے سیکنڈ پہ ایٹ ایل ہے تھرڈ پہ آپ کا ووڈا فون آئیڈیا آتا ہے اور اس کے بعد فورت پوزشن یہاں پہ بی ایس ایل کی آتی ہے اور وائیڈ براڈ بینڈ وائیر لین براڈ بینڈ کے اندر بھی یہ لوگ کافی اچھے طریقے سے گروہ کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی کافی اچھی جگہ بنا لی لیکن سوال آتا ہے کہ 2008 تک اچھا کر رہے تھے انٹرنیٹ کی سرویسز دے رہے تھے پھر آ کر پرابلم کیا رہتی ہے دیکھو پرابلم یہاں پہ بہت ساری تھی یہاں پہ بی ایس ایل کے ساتھ سب سے پہلی پرابلم آتا ہے کہ 2008 کے بعد سے مارکٹ میں بڑھتا ہے کمپٹیشن اب اب خود سوچو 2008-2009 ایک ایسا زمان تھا جب انڈیا میں نئے چھوٹی چھوٹی ٹیلی کون کمپنیز آ رہی تھی یونین اور کا نام سنا ہے یہاں پہ ایک ایرسل نکل کے آتا یہاں پہ خود تاٹا والوں نے تاٹا ڈوکومو نکالی تھی یہ بھی تو نام آپ لوگوں نے سنائی ہوگا نا ایسی کافی ساری چھوٹی چھوٹی کمپنیز آ رہی تو ہر دوسری کمپنی لگ رہا ہے کہ اپنا سم کارڈ بیچ رہی تھی یہاں تک کی ویڈیو کون کا بھی آپ کو سم دیکھنے کو ملتا تھا کمال کرتے ہیں اور اس زمانے میں پتہ پرموٹ کیسے کیا جاتا تھا اس زمانے میں 3G لگ بھگ آنی والا تھا انڈیا میں اور اس زمانے میں پون کیسے بیچ چاہتے تھے کہ ہمارے میں 2.5G چلے گا 2.75G چلے گا اس طریقے سے پرموٹ ہو رہے تھے اور جب اتنا سارا کمپیٹیشن آ جاتا ہے تو پرائسنگ کی گیم چلتی ہے بی ایس اینل والے اس طرق کی گیم سے دور رہنا چاہتے تھے تو ان کی پرائسنگ وغیرہ سب فکس تھی لیکن یہاں پہ جو دوسری کمپنیز تھی وہ بہت زیادہ اگریسیب لی کھل رہی تھی کوئی یہاں پہ کالنگ فری کر رہا تھا کوئی لوکل فری کر رہا تھا کوئی ایسٹیڈی فری کر رہا تھا یہ سب گیم یہاں پہ چل رہا تھا اور یہی سے کافی سارے جو بی ایس اینل والے سبسکرائبر تھے وہ بیٹر پلانس کے چکر میں یہاں سے لوس ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ جو دوسری کمپنیز تھی اپنی کنیکٹیویٹی کے اوپر بھی کام کر رہی تھی اور اس زمانے تک بی ایس اینل سے 2G نیٹورک کا ہی یہاں پہ یوز کر رہی تھی اور 2010 میں انہوں نے اپنی 3G سرویسے شروع کری تھی اور یہ one of the biggest reason ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی تکلوجی کا جو اڈاپشن رہتا ہے یہاں پہ بی ایس اینل اسے ایمپلیمنٹ کرنے میں کئی سال پیچھے رہ جاتی ہے جی ہاں ایک کافی اچھ ایکزامپل بتاتا ہوں 4G کا انڈیا میں actually میں 4G کب آیا 2016 میں بولو گیا جیو کا 4G تھا فری میں سم کارڈ لے کے باتا لوگوں کو اس چکر کے اندر ایر ٹل کو اپنا 4G جلدی سے جلدی لانا پڑ گیا یہاں پہ وڈا فون والوں کو بھی لانا پڑ گیا کافی ساری چیزیں ہوئیں اس بیچ کے اندر لیکن کیا آپ لوگ کو معلوم ہے کہ exactly بی ایس اینل نے اپنا 4G کب شروع کیا وہ کیا 2019 میں اور ابھی تک پین انڈیا 4G سرویسز بی ایس اینل کی شروع ہوئی نہیں ہے بی ایس اینل ابھی بھی ہر جگہ انڈیا میں 4G نہیں پہنچا پایا جو کی لگ رہا ہے کہ سپٹیمبر 2022 تک پین انڈیا 4G سرویسز اب شروع گی اب آپ خود دیکھ سکتے ہو ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں 5G کی اب بی ایس اینل والے خود اب دیرے دیرے 4G پہ اب جا کے کیچ اپ کر رہے ہیں تو 5G کی تو باری کہاں آ جاتی اور اسی لئے کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ 5G کی ویڈیوز جب بھی میں بناتا ہے انفارمیشن دیتا تو بی ایس اینل کا نام کیوں نہیں لیتا ریزن یہی ہے کہ وہ ان سب چیزوں میں یہاں پہ کافی زیادہ پیچھے ہو جاتے ہیں اور یہ ان کی one of the main case ہے یہاں پہ ان کے failure کا اب ایک اور case یہاں پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھو بی ایس اینل کیا تھا اس کے اندر یہاں پہ ابھی کافی ساری انٹرنل چیزیں چینجز ہوئی ہیں دیکھا جائے تو ابھی اس سمیں کیا ہے کہ بی ایس اینل لے بہت سارے سبسکرائبر لوس کرے جیو کی آندھی آنے کے بعد جب سارا کا سارا مارکٹ یہاں پہ کال سے ڈیٹا کی اوپر شفٹ ہو گیا یہ چینج لینے میں یہ پریورتن لانے میں انہیں بہت زیادہ ٹائم لگیا یہ ایٹل والے بہت جلدی آپ نے آپ کو چینج کیا adopt کیا جیو کے حساب سے اور بہت اچھے طریقے سے competition دیا لیکن ایسا competition یا بی ای سیل کی طرف سے دیکھنے کو ملا ہی نہیں یہ ایک سب سے بڑی پریجز لگتی یہاں پہ یہ کچھ چیزیں تھیں یہاں پہ لیکن اس کے علاوہ کچھ اور reasons بھی ہیں کئی بار جو government کی طرف سے delay ہوتا ہے وہ بھی جس کی بات کر جو spectrum دینا ہوتا ہے وہاں پہ delay آتا ہے جو equipments دینے ہوتے ہیں وہاں delay آجاتا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ انہوں نے retirement نام کے ایک program کو بھی لکھے آتے جس کے اندر ان کے کافی سارا لوگ کو یہاں پہ retire کر دیا گیا تھا لیکن اب یہاں پہ کیا problem ہو گئی کہ یہاں پہ ان لوگوں نے نئے لوگوں کو نہیں لیا اور یہاں پہ یہ سب سے بڑی problem رہتی ہے کہ یہاں پہ نئے لوگ آپ رکھنی رہے ہو اور پرانے لوگ ہیں ان کی اوپر workload بڑھتا ہوا جا رہا ہے اس current سے بھی BSL کے اندر ایک downfall یہاں پہ آیا ہے اور ایک جو majority جو لوگ یہاں پہ BSL کے اندر کام کرتے ہیں ان کی age 50 سے 60 کے بیچ میں ہے اور یہ بھی کافی بڑی problem ہے یعنی کہ BSL کو اگر اچھے طریقے سے کام کرنا ہے تو لوگوں کو یہاں پہ رکھنا پڑے گا اور وہ بھی young dynamic اور energetic لوگوں کو تب ہی یہاں پہ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ اگر پرانے لوگوں کے اوپر بھی اتنا زیادہ workload آتا رہے گا نئے لوگ آپ لوگیں نہیں تو جو change ہوتا ہے اس کے ساتھ چیزیں یہاں پہ کام نہیں کریں گی اس کے ساتھ بی ایس ایل کو جتنا سرکار سے پیسہ ملتا ہے اس میں سے کیوں میجر چنک ہوتا ہے وہ یہاں پہ investment کی وجہ volunteer retirement جو scheme ہوتی ہے وی آر ایس ان کے اندر یہاں پہ چلے جاتا ہے اگر majority پیس آپ کی اوپر جا رہا ہے تو آپ کمتنی کے اندر کتنا پیسہ لگاؤ گے اس سے بیٹر یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے یہاں پہ کمتنی کے اندر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو fix کرو اور یہاں پہ اس کو پہلے سے زیادہ بیٹر بناو اور یہ دیکھو کہ young لوگ کو لاؤ اپنی کمتنی کے اندر جس سے بیٹر چیز یہ رہ گی کہ وہ نئی طریقے سے perspective دے پائیں گے سوچ پائیں گے اور market کو سمجھ پائیں گے کہ جس تیجی سے یہاں پہ چیزیں بدل رہی ہیں اب 4G کے پاس 5G کا زمان آ رہا ہے ہو جائے گا یہ ایک سب سے بڑی دکھت ہے امید کرتے ہیں کہ فیٹر نے بی ایسنل والے کچھ اچھے کام کرے 5G کے اندر کچھ اچھی چیزیں لے کیا ہے اگر یہ سب چیز اگر بی ایسنل کرے ایک اچھا نیٹورک پروائٹ کرے ایک سٹیبل چیزیں دے وہ یہاں پہ کافی اچھے طریقے سل سکتے ہیں کیونکہ دیکھا جائے تو انڈیا میں بہت اچھی سٹیٹ ہے انڈیا میں دیکھا تو سب سے بڑا فائبر آپٹیک کا نیٹورک بھی بی ایسنل کے پاس ہے بہت سارے ٹاورس کو وون کرتے ہیں لگ بگ ہر شہر میں ان کی پریزنس ہیں جہاں کئی جگہ تو جہاں پرائیوٹ کمپنیز پہنچ بھی نہیں پائیے وہاں پہ بی ایسنل اوریڈ ایگزسٹ کرتا ہے ان سب کو چیزوں کا فائدہ اٹھا کے یہ لوگ شاید آگے بڑھنا چاہے تو بڑھ سکتے ہیں اب دیکھنا ہے کہ چیزیں کس طریقے سب آل بھوتی لیکن فیلحال یہی کہانی ہوتی ہے بی ایسنل کی یعنی کی ہاں پہ میں نے رائس کے بارے میں بات کریے ڈاؤن فال کے بارے میں بات کریے آپ لوگ کا اس بارے میں کیا اپینین ہے یہ بات میکنی جیگہ کمنٹ پہ دانا نہ بھولا ویڈیو پسند آئے لائک کردے نا شیل کو سبسکرائب کردے ایسی کبھال کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ری باستن در نیست ویڈیوز دیکھنے کے لیے گوڈبای